لو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر چلیے آج ہم لوگ نیمونیا کے بارے میں جانتے ہیں نیمونیا کیسے ہوتا ہے اس کے کیا کارن ہے اس کے کیا علاج ہے اس میں کیا لکشن دیکھنے کے مل سکتا ہے اور اس کو کس طریقے سے منیجمنٹ کر سکتے ہیں نیمونیا فیپرو کو پربابت کرنے والی ایک گمبھیر بیماری ہے اس میں مریج کے فیپرو میں پانی بھر جاتا ہے اور اس میں سوجن ہو جاتی ہے یہاں بیماری ایک یا دونوں فیپرو میں ہو سکتی ہے یہاں بیماری بیکٹیڈیا اور وائرس کے کارن ہوتا ہے نیمونیا ہونے پر فیپرو میں موجود وائیو تھیلی میں ہوا یا مواد بھر جاتا ہے جس کے کارن مریج کو خانسنے و سانس لینے میں دکتیں آتی ہے اور ساتھ میں سینے میں درد ہو سکتا ہے یدی سمیہ پر اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر مریج کی موت بھی ہو سکتی ہے یہاں بیماری ادھکتم چھوٹے بچوں اور بڑھوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اب جان لیتے ہیں نیمونیا کتنے پرکار کا ہوتا ہے یہاں پانچ پرکار کا ہوتا ہے بیکٹیڈیل نیمونیا وائرل نیمونیا مائیکو پلازما نیمونیا اسپیریسن نیمونیا اور فنگل نیمونیا نیمونیا کے کارن میں مکھ روپ سے بیکٹیڈیل اور وائرل نیمونیا سامل ہے نیمونیا کے فینلے کا مکھ کارنیا بھی ہو سکتا ہے کہ یدی کوئی سنکرمیت ویقتی آپ کے سامنے خانستا یا چھکتا ہے تو اس کا ڈروپ لیٹس آپ کے موں کے جریے سے آپ کے سریر کے اندر چلا جاتا ہے اب جان لیتے ہیں کہ نیمونیا کن لوگوں کو زیادہ تر ہونے کی سمباب نہ ہوتی ہے جو لوگ دھومرپان کرتا ہو کوپوسک ہو 65 سال سے ادھک عمر کا ہو فیفروں سے سمبندیت کوئی بیماری سے پیریت ہو اب جان لیتے ہیں کہ نیمونیا میں آپ کو کونگون سے لکشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں خانسی ہونا کمجوری ہونا تھکان محسوس کرنا بخار لگنا بھوک میں کمی آنا بلگم کے ساتھ میں خانسی ہونا بے چینی ہونا پسینہ اور کپکپی ہونا سانس لینے میں کٹھنائی ہونا سینے میں درد ہونا اور سانس پھننے پر تیز سے سانس لینے کی کوشش کرنا آئیے اب جان لیتے ہیں کہ نیمونیا کا پتہ ہم کون کون سے جانچ کروا کے لگا سکتے ہیں اس میں بلڈ ٹیسٹ ہو گیا ایک سیرے ہو گیا اسپوٹم کلچر پلس اوکسی میٹر سیٹی اسکین اس کے اپچار میں ڈاکٹر بیکٹیڈیل نیمونیا کے لیے انٹی بائٹک نردھاریت کرتے ہیں اور وائرل نیمونیا کے لیے انٹی وائرل ٹیبلیٹ یا فیل انجیکشن کا اپیوگ کرتے ہیں نیمونیا کے پیسنٹ کو کیا کھانا چاہیے اس میں مریض کو کچھ ماترہ میں پروٹین لینے کی سلا دیتے ہیں ویٹمن سی لینے کی سلا دیتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ جس میں ہو وہاں سب دوکھانے کی سلا دیتے ہیں ویٹامین ڈ خاد پدارتوں میں آناج فل سبجیاں سب لینے کی سلا دیتے ہیں اس کے مریض کو کیا نہیں کھانا چاہیے تو تلا ہوا سامان انہیں نہیں دیا جا سکتا ہے کوئی بھی جنگ فوڈ انہیں نہ دے اور سرابہ نسیل پدارت کا سیمن نہ کرنے کی صلاح دی جاتی ہے دوستو یہاں تھی نیمونیاں کو لے کر کے پوری انفرمیٹیو ویڈیو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں